ہیلو دوستو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے جو بھی جڑی بوٹی یا ہرپس کے بارے میں آپ کے ساتھ جو نولیج شیئر کرتے ہیں وہ ریسرچ میں یعنی سائنٹیفک اسٹڈیز میں پروو ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس پر اسٹڈیز کے بعد ہی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح فائدے اور نقصان پتا چل سکے دوستو ہر جڑی بوٹی کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں اگر اس کو صحیح مقدار یعنی صحیح ماطرہ میں استعمال نہ کیا جائے تو یہ فائدے کی جگہ نقصان پہنچاتی ہے اس لیے ہمیں اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان اور کتنی کانٹیٹی میں اسے لینا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نقصان سے بچ کر زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں صوف کے فائدے اس کے نقصان اور کتنی کانٹیٹی میں استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مردوں میں یعنی جینس میں اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے پورا آخر تک دیکھئے خوشبودار صوف کا استعمال صدیوں سے ہمارے کچن میں اور دواؤ میں ہوتا آ رہا ہے ان چھوٹے بیجوں کا کئی کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اپنے الگ سواد اور خوشبو کے لیے جانے جاتے ہیں صوف کے بیج کو فنل سیٹ بھی کہتے ہیں یہ بہت فائدمن ہوتے ہیں جو کئی طرح سے سہت کو فائدہ پہچاتے ہیں خاص کر گرمیوں میں صوف کے بیج نہ صرف ڈائجیشن کو بڑھا ہوا دیتے ہیں بلکہ انٹی بیکٹیریل گنوں سے بھی بھرپور ہوتے ہیں کیا صوف کے بیج گرمیوں میں ہمیں تھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس چیز کے استعمال کی زبردست فائدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے صوف کے استعمال کے سب سے عام فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شریر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے گرمی کے مہینوں کے دوران شریر کو تھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان میں شیطلن گن ہوتے ہیں جو شریر کو شاند کرتے ہیں سوجن کو کم کرتے ہیں اور شریر کی گرمی کو کم کرتے ہیں صوف کے بیج اپنے ڈائجیسٹیو گنوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جب کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ڈائجیشن کی پرابلم جیسے گیس قبض اور کھانا حضم نہ ہونا جیسی پرابلم کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں صوف کے بیج میں اینیتھال ہوتا ہے جو ڈائجیسٹیو انزائم کے بہاو کو نارمل کر کے ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے صوف میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو شریر سے ٹاکسینز کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں جس سے باڈی ڈی ٹاکسیفائی یعنی زہریلے ماددوں سے صاف ہو جاتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ لیور کو زہریلے نقصان سے بچاتے ہیں اور باڈی کو نقصان پہنچانے والے ماددوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ شریر میں جمع ہو سکتے ہیں صوف کے بیج پیریٹس کے دوران کریم سے راحت دلانے میں مدد کرتے ہیں یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ یوٹیرس یعنی بچے دانی کے مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں جس سے کریمز میں کمی آتی ہے صوف کے بیج انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹائمین سے بھرپور ہوتے ہیں جو آنکھوں کی ہیلتھ کو بہتر بناتے ہیں ان میں ویٹائمین اے ہوتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کے لیے ضروری ہے اور ان میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے لیوٹین اور جیکسین تھن جو آنکھوں کو عمر کے حساب سے میکولر ڈی جنریشن سے بچانے میں مدد کرتے ہیں صوف میں ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں جو شریر میں سوجن کو کم کرتے ہیں سوجن کینسر گٹھیا اور ہارڈ ڈیزیز اور کئی پرانی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتے ہیں جس سے یہ پرانی بیماریوں کو روکنے میں مددکار ہے صوف میں ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں جو برین فنکشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ ہیل کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں صوف کے بیج ایسے اسینشل آئل سے بھرپور ہوتے ہیں جو دماغی تناؤ یعنی اسٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں چاہے آپ اپنے کھانے میں مسالے کی روپ میں صوف کا استعمال کرے یا الگ الگ طرح کی ہیلتھ پرابلم کے لیے صوف کا استعمال کرے یہ چھوٹے بیج آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے ایک بہترین چیز ہے صوف میں موجود کیلشیم، سوڈیم، آئرن اور پوٹیشیم جیسے پوشک تتو شریر کو کئی بیماریوں سے بچائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے ڈائجیشن اچھا ہونے کے ساتھ موں کی بدبوت دور ہو کر ویٹ لاؤس میں بھی مدد ملتی ہے فائبر سے بھرپور صوف بڑھتے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے صوف کا استعمال عام طور پر ساس کی تازگی بنائے رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے صوف کے کچھ دانوں کو چبانے سے موں کی بدبوت دور ہوتی ہے صوف کو چبانے سے موں میں رال زیادہ بنتی ہے جو بیکٹیریا کو دور کرنے میں مددگار ہوتے ہیں صوف موں میں ہونے والے انفکشن سے بچاتی ہے صوف میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے فائبر کولیسٹرول کو خون میں گھلنے سے روکتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاؤ کرتا ہے سردی میں کف کی پرابلم عام ہو جاتی ہے اور عام طور پر چھوٹے بچوں کو اس سے کچھ زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے ایسے میں کچن میں رکھی صوف اس پرابلم سے آسانی سے چھٹکارہ دلا سکتی ہے صوف میں انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جو کف جیسی چھوٹی موٹی پرابلم سے راحت دلانے میں مدد کرتے ہیں دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی صوف فائدمن ہے اس میں ایتھنول نامی سبسٹنس پایا جاتا ہے جو فائٹو اسٹروجن ہے اور جو عورتوں میں دودھ بننے کی شمتہ کو بڑھاتا ہے یہ بھی بانا جاتا ہے کہ بریشٹ کی سوجن کو کم کرنے میں بھی صوف مفید ہے صوف میں انٹی انفلامیٹری انٹی مایکروبیل اور انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہے جو چہرے کو خوبصورت بنائے رکھنے میں فائدمن ہوتی ہے صوف کی بھاپ لینے سے چہرے کی اسکین کے ٹیکسچر کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے صوف کا ارک چہرے کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں چمتکاری روپ سے کام کرتا ہے اس میں پوٹیشیم، سیلینیم اور زنگ جیسے منرلز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے یہ منرلز آپ کے خون کے بہاؤ میں آکسیجن لیول کو نارمل رکھتے ہیں اور ہرمون کو مینٹین رکھتے ہیں یہ اسکین کی بیماریاں جیسے کیل موہا سے، فنگل انفیکشن اور سکھپن یعنی ڈرائی اسکین کے علاج کے لیے فائدمن ہے صوف میں موجود تیل اور فائبر آپ کے ہون کو صاف کرنے آپ کے شریر سے ٹاکسک کمپاؤن یعنی زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں صوف کا فائدہ اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے صوف کے فائدے ہر طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ کو ہیلڈی رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دماغی طور پر سہتمند رہنا ضروری ہے دماغ کے لیے صوف بہت کارامد ہے صوف میں موجود ویٹائمینز، آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرتے ہیں جس سے دماغ سے جڑی پرابلم کم ہو جاتی ہے صوف میں ویٹائمین ای کی موجودگی انٹی آکسیڈن کے روپ میں کام کرتی ہے اور آکسیڈیو اسٹریس کی وجہ سے سیل میں ہونے والے نقصان کو روکتی ہے صوف میں فائبر اچھی مقدار میں ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو مینٹین رکھنے میں فائدہ مند ہے یہ فائبر کولیسٹرول کو خون میں گھلنے سے روکتا ہے اسی لیے صوف کا استعمال ہارڈ کی کسی بھی پرابلم سے بچانے میں فائدہ مند ہے دوستو صوف کے کچھ فائدے تو آپ نے جان لیے حالانکہ صوف کے بہت سے فائدے آپ کو ابھی پتا نہیں ہے جیسے لیور کی پرابلم سے بچنے کے لیے بھی صوف کا استعمال کیا جاتا ہے صوف میں انٹی آکسیڈنٹ اور کئی منرلز ایسے ہیں جو لیور کو ہیلڈی بنائے رکھتے ہیں صوف میں انٹی بیکٹیریل گن پائے جاتے ہیں جو کف کی پریشانی کو دور کرتے ہیں اگر پرگننسی میں عورتیں صوف کا استعمال کرتی ہے تو وہ مورننگ سکنس یعنی صبح کے وقت الٹیا ہونے سے دور رہتی ہے اور ہاں اگر آپ کو اچھی نین نہیں آتی ہے تو آپ صوف کا استعمال ضرور کریے صوف میں موجود میگنیشیم اچھی نین کے لیے مددگار ہوتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں صوف کے نقصان کے بارے میں صوف کا زیادہ استعمال مردوں میں یعنی جینس میں بہت بڑی پرابلم کو جنم دیتا ہے صوف کا زیادہ استعمال کرنے سے مردوں میں جنسی خواہش کی کمی ہو جاتی ہے یعنی سیکشوال پاور کم ہونے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لنگ کے تناؤں میں بھی کمی آ جاتی ہے اس لیے مردوں کو صوف کا استعمال بہت ہی کم مقدار میں کرنا چاہیے اور جن لوگوں کو یہ پرابلم پہلے سے ہے ایسے لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں موسیقی